السلام علیکم بیو لیسنرز جی جناب تو کہیے کیا حال احوال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور جناب آپ کی شہر کا موسم کیسا ہے ہمارے ہاں موسم بہت سرد تو نہیں ہوا لیکن کافی خوشکوار ہو گیا ہے گرمی تو بلکل غیب ہو گئی ہے البتہ سموگ پورے لاہور پر چھائی ہوئی ہے سموگ سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے فوق سے پہلی جو ہے وہ لاہور شہر کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے بلکہ پورے پاکستان کو اور شاید دنیا کے مختلف فیصوں کو بھی تو اس کا جناب کوئی علاج نہیں کوئی حال نہیں سوائے اس کے بارش ہو جائے تو فضاء میں جو آلود کی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے بھر یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں سردیوں کے آگاز میں سموگ بھی اتنی ہی لازمی ہو گئی ہے جتنی کے سردیوں کے بڑھتے ہوئے فوق کا ہونا ضروری ہو گیا ہے تو میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ میں اپیسوڈ کا ڈریشن کم کر دوں گی اور کوشش کروں گی کہ آپ کو اتنا ہی ڈریشن ملے یعنی کہ جتنا آپ ہمیشہ سنتے ہیں ایک اپیسوڈ میں تو اب اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے دو اپیسوڈ میں کر دوں گی اور آپ سب کو اپیسوڈ تو اتنی ہی سننے کو ملے گی جتنی کے ہمیشہ ملتی ہے لیکن وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو ایک دن میں آپ کو دو اپیسوڈ مل جائیں گی تو آپ جو ہے وہ بھی مطمئن رہیں گے اور میں بھی جو ہے وہ کافی مجھے سہولت ہو جائے گی تو جناب میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سیکنڈ اپیسوڈ اس ناول کی فرمائی شم سے کی ہے معصوم لڑکی نے ناول کا نام ہے بول کفارہ کیا ہوگا مصنفہ ہے مہرین سعید کس نمبر دو وہ سیڈیاں جڑتی بھاگتی اوپر جا رہی تھی آپ کو نیچے یاد فرمایا جا رہا ہے بیروز گائی انجینئر صاحب اس نے اس کا کمبل اٹھا کے ایک طرف پھینکتے کے کہا دیکھو شبانہ وہ ایک دم اٹھ کے تپا تھا شفیق دادی یاد کر رہی اس کی بات درمیان میں ٹوکتی وہ یہ جا وہ جا مطلب کہ اب اس کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی وہ فریش ہوتا نیچے آیا دادی کے پاس کوئی مہمان بیٹھے تھے ایک انکل تھی اور ایک آنٹی ساتھ ایک ینگ سا لڑکا السلام علیکم اس نے سلام کرتے دادی کے پاس جگہ بنائی کیسے ہو بیٹا آنٹی نے مسکرا کے پوچھا الحمدللہ وہ مسکرا کر بولا کہ پہلے بار نہیں تھا کہ مہمان آئے تھے اور اس سے ملنے کے خواہاں تھے کیا کر رہے ہو آج کل انکل نے اس سے پوچھا اس سے پہلے کہ وہ بولتا دادی بولی بستر توڑتا ہے پورا دن پوری محنت سے دادی کی بات پر اس نے آنکھیں پھاڑے دادی کو دیکھا جبکہ اندر ٹریل یہ داخل ہوتی نیہا نے مسکراہت دبائی انکل دادی کو مزاق کی عادت ہے اس نے دادی کو حسار میں لیتے ہوئے کہا اس کو بھی مزاق کی بہت عادت ہے مزاق مزاق میں یہ انجینئر بن گیا دادی نے اس کا حسار توڑتے ہوئے کہا جبکہ انکل اور آنٹی مسکرائے جبکہ بیٹے کی نظریں نیہا پہ تھی جو کہ چائے صرف کرتی دادی اور عدیب کی بات پر مسکراہ رہی تھی نیہا نے سب کو چائے دی اور اس لڑکے کو پکڑائی لڑکا خامخواہ مسکرایا نیہا نے مرکے عدیب کو دیکھا اور عدیب نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا وہ فوراں کھس کی تھی آنٹی کی بیٹے کو ذرا بھی تمیز نہیں آنٹی سے بولیں کہ اگلی بار ہمارے گھر آئیں تو اپنا منڈا گھر چھوڑ کے آئیں وہ کچھن میں داخل ہوتی امی سے مخاطب تھی پوری بات نہیں ہے انہوں نے آج ہلکی کرتے اسے ڈاٹا امی وہ ہنس رہا تھا مجھے دیکھ کی اس نے کمر پر ہاتھ رکھے اپنے کمرے میں جاؤ انہوں نے اس کی بات پر سخت لہجہ اپنایا ہاں مجھے بس کمرے میں بھیج دیں اسے مت نظریں چکانے کی ہدایت کیجئے گا وہ پیار پٹکتی اوپر چلی گئی امی نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلا کے افسوس کیا بیٹا اس کا ایف ایس سی کا رزلٹ آیا ہے ہم اگلی کسی فیلڈ کا سوچ رہے تھے یہ انجینئرنگ پر اٹک گیا ہے انکل نے اپنے لڑکے کی طرف دیکھ کے کہا میں ان سے کہہ رہی تھی کہ عدیب سے پوچھ لے آنٹی نے فوراں اپنے نمبر بنائے سورو لڑکے انجینئرنگ پر اپنی زندگی بر بات کرنے کی ضرورت نہیں اس سے عبرت پکڑو اور کچھ اور کر لو عدیب کو دادی نے پکڑ کے عبرت ہی بنا دیا تھا وہ موں کھولے دادی کو سن رہا تھا انکل مسکرائے میں تھا خود امہ جی اسے یہی کہہ رہی تھی آنٹی کے بیانات بدل رہے تھے اور کچھ دیر عدیب صاحب کی زلالت کے بعد وہ لڑکا مان گیا تھا کہ اسے کوئی اور فیلڈ چوز کرنی ہے انکل اور آنٹی چلے گئے عدیب دادی کی طرف متوجہ ہوا جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے جانتی بھی نہیں اس نے سر جھٹکا امی نیہا عدیب نے پاس سے گزرتی امی سے پوچھا اپنے کمرے میں ہوگی امی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا وہ دادی کو گھرتا اوپر چلا گیا دادی نے اس کے پیچھے ہاتھ جھارے خس کم جہاں پاک شبانہ تمہاری کوئی تک نہیں بندی تو میری بیزتی پہ ہستی وہ اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولا تھا جانتا تھا اس کا موڈ خراب ہوگا ایسی باتوں سے اسے بہت جڑتی اور ایسا ہی ہوا تھا وہ مکمل خراب موڈ کے ساتھ اپنی کھڑکی میں کھڑی تھی نیہا عدیب نے اسے قریب آ کر پکارا کیا ہوا اسے اپنے ساتھ لگاتے اس نے پوچھا امی نے ڈانٹا اس نے مو بنایا کیوں وہ فضول سے لڑکا مجھے گھو رہا تھا امی کو بتایا تو اسے کچھ بھی نہیں کہا مجھے کہتی ہیں اپنے کمرے میں جاؤ اس نے پھر سے عدیب کا حسار توڑا مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی آپ بھی تو ہیں اور ابو بھی آپ بھی تو مرد ہی ہیں دنیا کے باقی مردوں کی نظروں میں وہ نرم سا تاثر جو مجھے دیکھ کے آپ کی اور ابو کی آنکھوں میں آتا ہے کیوں نہیں آتا وہ بری طرح جذبز ہوئی تھی یہی آکے محرم اور نامحرم کا فرق واضح ہوتا ہے نیہا عدیب نے اسے سمجھایا آپ کو یہ ابو کو دیکھتی ہونا تو مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے باقی کسی مرد کی نظر میں نہ میرے لئے کبھی عقیدت ہوئی ہے نہ ہی میرے لئے ان کی باہوں میں وہ تحفظ جو آپ کو ربوں کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے اس کے گید حسار بنا کے اس کی پناہ میں چھپتی وہ عدیب کو بلکل بچی لگی عدیب سے پورے چھ سال چھوٹی تھی وہ یہاں بیٹھا اسے بیٹھ پر بٹھا کے عدیب اس کے قدموں میں بیٹھ کیا پتہ ہے اگر دنیا کے سب مرد تمہارے لئے ابو اور میری طرح ہوتے تو اللہ کبھی بھی قرآن میں محرم اور نامحرم کا فرق بیان ہی نہ کرتے اور ایک اور مرد ہوگا جس کی آنکھوں میں تمہیں دیکھ کے ایسا ہی تاثر اپرے گا اور اس کی باہوں میں تم اتنا ہی تحفظ محسوس کرو گی جتنا کہ ابو اور میرے اس کے قدموں سے اٹھ کے اس کے ساتھ بیٹھتے عدیب نے اسے سمجھایا کس کے اس نے بے ساختہ پوچھا وہ غریب جو تمہیں لے جائے گا ڈولی میں بٹھا کے عدیب نے اسے تنگ کیا بھائی اس نے آنکھیں دکھائی وہ مسکراتا وہ باہر چلا گیا جانتا تھا اس کو ٹھیک کر چکا تھا وہ صبح نماز کے بعد گھر کے لائن میں چہل قدمی کر رہی تھی سکون ہی سکون تھا ہلکی ہلکی کھنکتی ہوا وہ ننگے پیر خاص پر چل رہی تھی نظر سامنے اٹھی جہاں وہ مکمل اس کے سراپا میں گم اسے گھور رہا تھا عبیرہ نے اس کی نظروں کی تپش پہ خود کو اچھی طرح لپیٹا اور اس کو نظر انداز کرتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی آرےز پریرہ واشٹروم سے نکلتی اپنے بال خوشک کرتی اسے پکار گئی وہ جو اس کے اندر بڑھ جانے پر ہی غصے سے پردہ پکڑ کر رہ گیا تھا اس کے پکارنے پر گھوما موہ پر جبری مسکراہت تھی ہم نارڈن ایریاز کب جا رہے ہیں اس نے قریب آتے اپنے گیلے بالوں کو جھٹکا دیتے آرےز کے موہ پر چھنٹے مارتے ہوئے پوچھا آرےز مسکرایا ابھی چھٹی نہیں مل رہی آفیس سے جیسے ہی اجازت ملی لے جائیں گے آپ کو بھی علماری سے سوٹ نکال کے واشٹروم کی طرف بڑھتے ہوئے وہ بولا کچھ دیر تک وہ دونوں ہی تیار ہو کر نیچے آ رہے تھے شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا آج سندے تھا اسی لئے وہ سب گھر پہ تھے ابھیرہ میسیز ملک اور ملک صاحب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی جب وہ دونوں ڈائننگ ہال تک آئے گوڈ مارننگ ایوریون مریرہ کے لئے کرسی کھہشتے آرےز نے چہکتے ہوئے کہا تھا ملک صاحب اور میسیز ملک مسکرائے اور اسے جواب دے جبکہ ابھیرہ نے سر بھی اٹھانے کی زہمت نہیں کی تھی ڈائڈ مجھے نیوال کی طرف جانا تھا اور ڈرائیور اب میں کیسے جاؤں وہ آرےز اور بریرہ دونوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی بولی آرےز کے ساتھ چلی جاؤ آرےز بہن کو چھوڑ دو گے انہوں نے ایک دم اس سے گوچھا وہ ابھیرہ کو دیکھنے لگا ڈائڈ نہیں میں خود چلی جاتی ہوں اس نے فوراں سے پیشتر منع کیا میں اور بریرہ جا رہی ہیں باہر آوٹنگ کے لیے اگر یہ ہمارے ساتھ آئے ہم اسے راستے میں اتار دیں گے آرےز نے جوس لیتے بیٹھے بیٹھے پلان بنایا بریرہ نے حیرت سے اسے دیکھا ابھی کچھ دیر تک وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تھکا ہوا ہے اور وہ آج صرف آرام کرے گا آرےز اس کی طرف دیکھ کے مسکر آیا وہ بھی مسکرانے لگی اور ابیرہ ملک نے بے بسی سے کھانا وہیں چھوڑ دیا تھا وہ اپنا پاؤچ اٹھائے تیزی سے کار کی طرف بری جہاں وہ دونوں پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے ابھیرہ بلکل بھی ان کے ساتھ جا کے کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی تھی لیکن آرےز وہ جانتی تھی وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہا تھا آرےز نے اس کے آتے ہی کار سٹارٹ کی وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی پہلی بار وہ آرےز کے ساتھ کار میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ ہی تھی کیونکہ پہلی سیٹ پر اب اس کا کوئی حق نہیں تھا پورا راستہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی آئی تھی کار میں ہلکا سا میوزک چل رہا تھا نیوال کے گھر کا آرےز کو پتا تھا اس نے اسے وہاں ڈراب کیا وہ اتری اور ان دونوں کو دیکھے بغیر ہی نیوال کے گھر کی طرف بڑھ گئی اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے ابھیرہ رکی اور ان کی کار کو دیکھا کتنے مکمل تھے وہ دونوں ایک ساتھ اس کی تو وہاں کہیں بھی جگہ بچی ہی نہیں وہ جگہ جو اس کی تھی آج کسی اور کی ملکیت تھی وہ مسکرائی اور نیوال کے گھر کی طرف بڑھی جیسے ہی وہ اندر داخل رہی نیوال کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی مطلب وہ لیٹ تھی اسے ایک طرف کرتے نیوال نے جلدی سے تالہ لگایا کہ تالہ کیوں لگا رہی ہو ابھیرہ کو سمجھ نہیں آئی چلو اس کا ہاتھ پگڑ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تالہ کیوں لگایا ہے اس کے ساتھ کھیچی چلی جاتی ابھیرہ کو اس کے ریاکشن کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی نیوال اسے کچھ کہنے لگی ہاں ابھیرہ نے پوچھا بابا بتا رہے تھے کہ نیوال پھر رو گئی ابھی جلدی بولنا اس کے ہاتھوں کو پگڑ کے اس نے کہا اور تب ہی گھنٹی بجی آ گیا نیوال نے موہ بنا کے اسے دیکھا کون ابھیرہ نے دروازے کی طرف بڑھتے پوچھا خیزت نیوال کے ڈر کی کہنے پہ ابھیرہ کا کہکہ بساختہ تھا دانت اندر کر توڑ دینے میں نے نیوال نے اس کی کمر میں ایک لگائی ٹونٹ ٹیل می نیوال زیدی کو ڈر لگ رہا ہے ابھیرہ نے اس کی بات کو مزاک میں اڑا دیا شٹ اپ وہ اس کو گزیر کی اندر لے جاتے بولی ارے ارے دروازے تو کھول دو وہ بیچارہ باہر کھڑا اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ بھی ان کے پیچھے ہی داخل ہوا نیوال نے ابھیرہ کو گھورا جیسے کہہ رہی وہ دیکھ لو کتنا بیچارہ ہے اس کی گھورنے پہ ابھیرہ نے نیچے مو کر کے مسکراہت دبائی السلام علیکم وہ مسکراتا ان دونوں کی طرف بڑھا وہ علیکم السلام ابھیرہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی وہ روبرو کھڑا تھا اہ نیوال چٹکی کاتنا مجھے یہ خیزر ابراہیم ہی ہے نا اوہ گارڈ ابھیرہ نے ایک بازو نیوال کی طرف کرتے دوسرا ہاتھ مو پہ رکھ کر جوش دباتے ہوئے پوچھا نیوال نے اس کے زور سے چٹکی کاتی چاہل اپنا بازو اس سے چڑواتے ہوئے غصے سے بولی جبکہ وہ ان دونوں کو دیکھتا مسکرا رہا تھا مجھے اور میری دوست کو اب بہت پسند ہے اس نے جوش میں آ کے اس سے کہا نیوال نے حیرت سے اسے دیکھا اور خیزر نے نیوال کو مہوش کی بات کر رہی ہوں میں اس کی گھوری پہ وہ جلدی سے وضاحت دے گئی جبکہ خیزر نے مسکرا کے سر جھٹکا آپ بیٹھیں پلیز ابھیرہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا آپ چاہے لیں گے یا کافی نیوال کو ایک دم دونوں نے نظر انداز کر دیا گھر والے جو بھی پلانا چاہیں اس نے صوفے پہ بیٹھ کے پیر گھٹنے پہ رکھا اور نیوال کو دیکھ کر کہا زہر ہی نہ پلا دوں نیوال نے اس کی بات پر دل میں جواب دیا جبکہ خود وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی ہاں ایک بار بھی نظر اٹھا کے آنے والے کو نہیں دیکھا تھا میں چاہے بناوں ایک دم اس نے نیوال کو دیکھ کر پوچھا جب بھی گھر آیا کریں چاہے خود بنایا کریں آکے نوابوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں مجھ سے آپ کی خدمت کوئی نہیں ہوتی ایک بار اسے نیوال نے کہا تھا اور پھر تب سے اس کا معمول بن گیا وہ جب بھی یہاں آتا چاہے خود بناتا تھا آپ کو چائے بنانی آتی ہے ابھیرہ نے حیرت سے کہا آپ کی دوست سے اچھی بناتا ہوں نیوال کے پاس سے گزر کے وہ اس پر تنز کر گیا ابھیرہ نے نیوال کی بیزتی پہ موپے ہاتھ رکھ کے مسکراہت روکی نیوال نے اسے بھورا اب وہ کچن میں کھڑا ان کے لئے بھی چائے بنا رہا تھا ابھیرہ اور نیوال سامنے بیٹھی تھی وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے نیوال سامنے کچن میں چولے کے پاس کھڑے اپنے بازو فولڈ کرتے خیزر کو دیکھ کے ابھیرہ نے حسرت سے کہا جبکہ اس کی نگاہوں کے پیچھے نیوال کی بھی نگاہ اٹھی اب وہ کپوں میں چائے ڈال رہا تھا اور نیوال اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرائی وہ ابھیرہ ملک کو بتانا چاہتی تھی وہ کسی بھی لڑکی کا خواب نہیں تھا وہ نیوال زیدی کے خواب کی چلتی پھرتی تعبیر تھا اس نے کپ میں چائے ڈالتے نظر اٹھا کے دیکھا نیوال نے فورا نظروں کا زاویہ بدلا لیکن وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لئے ستائش دیکھ چکا تھا وہ گہرا مسکرائی ان دونوں کے سامنے علاقے ٹری رکھی جہاں تین کپ تھے ابھیرہ نے اپنا کپ اٹھا لے اور خیزر نے اپنا لیکن نیوال نے اس چائے کی طرف دیکھا بھی نہیں آپ تو واقعی اچھی چائے بناتے ہیں ابھیرہ نے تعریف کی جبکہ نیوال اب موبائل پر گم ہو گئی لیکن اس کے سامنے بیٹھے ہونے پر دھیان موبائل میں لگ بھی کہا رہا تھا کیا کی ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی ابھیرہ کو وہ آج ملا تھا تب اس کا انٹرویو لینے بیٹھ گئی دی کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جبکہ نیوال کا وہ حال تھا کہ دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک آئے آپ کی دوست کو اس وقت زہر لگ رہا ہوں میں اس نے مسکرائے ابھیرہ سے کہا میری دوست کو اب ویسے ہی زہر لگتے ہیں ابھیرہ کے کہنے میں وہ ایک دم کھل کے ہنسا غلط فہمی ہے آپ کی اس نے مسکرائے نفی میں سر ہلایا آپ کی دوست کی پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں پہلا نمبر خیزر ابراہیم کا ہے ہلکا سے ابھیرہ کی طرف جھکے اس نے جیسے کوئی بہت بڑا سیکرٹ اسے شیئر کیا ابھیرہ نے نفی میں سر ہلایا پہلا نمبر میرا ہے ابھیرہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا دونوں کی پوری کوشش تھی کہ نیوال کو نہ سنے لیکن اس کا پورا کا پورا جسم ہی کان بنا ہوا تھا ناکس علم اس نے نفی میں سر ہلایا بلکل بھی نہیں ابھیرہ نہیں مانی اس بات پہ آپ کی اور میری بگڑ جائے گی دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتے خیزر نے جیسے ہار مانی اتنے انٹیلیجنٹ بندے سے کون کمبخت بگاڑنا چاہے گا سوفے کی بیک سے ٹیک لگا کے نیوال کو دیکھتی وہ مسکرائے بولی بگاڑنے والے بگاڑ بھی لیتے ہیں وہ مسکرائے کے اپنی چائے پینے لگا اور نیوال جانتی تھی وہ اسے ہی کہہ رہا ہے چلے ایک بات تو تہہے نیوال کو دیکھتی ابھیرہ پھر سے بولی آپ کا اور میرا فیورٹ بندہ سیم ہے ابھیرہ نے اسے کہا بندی اس نے تو سیکھی اور دونوں ایک بار پھر ہزے اور بس یہاں تک نیوال کی بس ہوئی وہ غصے سے اٹھی مڑ کے رکی ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ اس نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی اس کی جاتے ہی وہ دونوں پھر سے کھل کے ہاں سے دونوں جانتے تھے وہ بہت غصے میں ہوگی ہاں ہاں بھائی گئے ہوں گے اپنی گر فرینڈ کے پاس وہ چکر پہ چکر لگاتا بول رہا تھا دادا اس کے بولنے پہ مسکرائے ایک وہ تھا کہ بہت کم بولتا تھا ایک یہ تھا بولنے پہ آتا تو کسی کی نہیں سنتا تھا وائٹ چٹ اور بلیک پینٹ پر سٹیتوسکوپ کو گلے میں لٹکائے کوٹ کو بازو پہ رکھے وہ شاید ہسپتال جانے کو تیار تھا ویسے تو اس کی رات کی ڈیوٹی تھی لیکن آج ایک امپورٹنٹ آپریشنٹ ہے جس کے لئے اسے جانا تھا اور گھر میں دادا جی کو وہ اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اسی لئے وہ خزر کو کال ملا رہا تھا اور امیشہ کی طرح ان نواب کا موبائل سائلنٹ پر تھا تب ہی وہ اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا ہائیب کمان تم چلے جاؤ وہ آ جائے گا دادا نے اس کی سائل لی جا رہا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا اس نے انہیں انگلی اٹھا کے کہا ایسے نہیں بولتے دادا فوراں ٹوک گئے اچھا اچھا جا رہا ہوں جلدی آؤں گا اس نے دادا کے گال کا بوسا لیا اور مسکراتا باہر نکلا گرر فرینڈ سے ملاقات ہو جائے تو گھر آجائے گا گرین پا اکیلے ہیں اللہ کرے نوال آپ کو دھکے مار کے گھر سے نکال دے اس کو میسج کر کے وہ اپنی کار میں بیٹھا اور ہسپتال روانہ ہوا اس نے کار ہسپتال کے باہر روکی کار سے نکلتا وہ سنگلاسز لگائے اندر کی طرف بڑھا راستے میں اسے خزر کی طرف سے اس کے میسج کا جواب محصول ہوا تھا گرر فرینڈ نے چائے پلائی ہے وہ بھلا مجھے دھکے دے سکتی چائے پلائی ہے والے میسج کے ساتھ دانت نکالنے والا ایمو جی تھا جبکہ دھکے دے سکتی والے میسج کے ساتھ سوال یا ایمو جی وہ مسکراتا اندر کی طرف بڑھتا اس کی میسج کا جواب دینے لگا وہ کیا کیا کر سکتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی ہستے ہوئے ایمو جی کے ساتھ اس نے رپلائی کیا شٹ اپ خزر کا آگے سے میسج آیا تھا اس نے مزاک اڑانے والے سٹیکر سینڈ کر دیئے مسلسل موبائل پر میسج ٹائپ کرتا اپنی مقصود مسکراہت لیے وہ ہسپتال میں چل رہا تھا اور جونئرز اسے سلام کرتے اس کے پاس سے گزر رہے تھے اس نے سر اس بات میں ہلاتے سب کے سلام کا جواب دیا ریڈی اس نے اپنے کیبن کے دروازے کے پاس ساتھی سے پوچھا جی سر سامنے والے نے جواب دیا اوکی ام کمینگ وہ جواب دیتا اندر چلا گیا کچھ دیر بعد وہ نکلا تو ہاتھوں میں گلوز تھے موہ پر ماسک اور کوٹ پہن رکھا تھا آئی سی او کی طرف قدم بڑھاتے اس کا دل ایک دم دھڑکا آئی سی او کے باہر ایک فیملی کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی سر اس کو دیکھتے ایک بچی اس کی طرف آئی پلیز انہیں بچا لیجئے گا لڑکی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے اس نے لمبا سانس خارج کیا اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ آئی سی او کی طرف بڑھا ایک اور زندگی کا آج فیصلہ ہونا تھا وہ جانتا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے میرا بیٹا نسیحہ بنے گا آئی سی او میں قدم رکھتے ایک جملہ اس کے کانوں میں گنجا وہ بہت اچھا ہے نیوال کل سے کوئی ہزار بار وہ یہ جملہ نیوال سے بول چکی تھی اب بھی وہ دونوں لیکچر لینے کا کلاس کے بالکل درمیان بیٹھی تھی جب ایک دم سے عبیرہ نے پھر سے وہی جملہ دہرائیا ٹیچر کی بات پہ گور کرتی نیوال نے اس پار گردن موڑ کے اسے دیکھا وہ اچھا ہے صدا کا بس میں اچھی نہیں ہوں نیوال نے جتنی سنجیدگی سے ہی جملہ کہا عبیرہ نے بھی اس پار موڑ کے اسے دیکھا تھا بس کر دو یار چونکہ ٹیچر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو اس پار عبیرہ نے اسے بولنے کی بجائے اس کے سامنے کھلے ریجسٹر پر لکھا تھا کتنے پیسے دے رہا ہے تمہیں وہ اپنی وقالت کے نیوال نے اس پار اگلا جملہ لکھا تھا عبیرہ نے اسے غصے سے دیکھا وہ مسکرا رہی تھی اور عبیرہ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح وہ بات بدل رہی تھی اپنی ساری جائداد میرے نام لگوا رہا ہے عبیرہ کے اگلے جملے پر نیوال نے مسکراہت پر مشکل لبوں تک روکی کب تک ماف کرو گی اسے اس پر سنجیدگی سے سوال آیا تھا نیوال نے گہرہ سانس لیے اسے دیکھا سات سال پورے سات سال مس عبیرہ ملک اس پر نیوال نے سات سال لکھ کے اس کے نیچے لائن لگائی تھی اسے کہو میرے سات سال واپس کر دے کر دوں گی ماف دوسرا جملہ لکھتے نیوال کے ہاتھ کافتے عبیرہ نے صاف دیکھے اسے خوصلہ دینے کے لیے عبیرہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا نیوال دو منٹ بعد مسکرائی لیکن عبیرہ مسکرائی بھی نہیں پائی تھوڑی دیر تک وہ کلاس سے نگلی تو سامنے سے مہویش آتی دکھائی تھی جس نے آج پہلی کلاس مس کر دی تھی نیوال نیوال وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی ٹیم یہ دیکھو خزر ابراہیم کی ویڈیو اس نے آج ہی کچھ تیر پہلے اپلوڈ کی ہے وہ اپنا جوش دباتیں نیوال کی طرف تھی وہ جبکہ عبیرہ مہویش کا موبائل یہ ویڈیو چلا چکی تھی نیوال عبیرہ مہویش کوریڈر کے درمیان کھڑی وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی عبیرہ کے ہاتھ میں موبائل تھا وہ ویڈیو میں شیشے کے آگے کھڑا اپنا کوٹ پہن رہا تھا جس کسی نے بھی ویڈیو بنائی تھی وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ ایک دم کوٹ پہن کے پلٹا اور ہلکا سا مسکرا کے بولا ہائی ایوریون خیزر ابراہیم is here اس نے مڑ کے بیگ تک جاتے ہوئے کہا آج کی ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اس مقام تک کیسے آیا وہ ویڈیو میں ایک جگہ نہیں کھڑا تھا نہ ہی ویڈیو کی طرف دیکھ رہا تھا بلکہ وہ کمرے میں ادھر ادھر جاتا کچھ کر رہا تھا اور نیوال کو سو فیصد یقین تھا اس ویڈیو کے پیچھے حارب خوار ہوا ہوگا وہ مسکرائی تھی ہلکا سا جبکہ ویڈیو میں اب وہ کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا موبائل شاید وہ حارب سے لے چکا تھا کیونکہ اب اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا کیسے ایک سوچے کہ کام کو پائے تک مل تک پہنچایا جائے کام ہوئے اخواب آپ کو ایک چیز کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور وہ ہے موٹیویشن کیا آپ نے کبھی فہد مصطفیٰ کا شو دیکھا ہے تقریبا پاکستان کے ہر گھر میں دیکھا جانے والا وہ شو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فہد مصطفیٰ گیم کھیلنے والوں کو کیسے موٹیویٹ کرتا ہے اس کے کچھ مخصوص جملے ہوگا ہوگا بہت اچھا ہو رہا ہے ہو رہا ہے کرو کرو ارے تالیاں تو بجا دو بہت اچھا ہو رہا ہے گوڈ کرو شابش ضرور ہوگا اور یلو ہو گیا ارے تالیاں تو بجا دو خیزر نے فہد کے روز کی جملے بولے تھے اور عبیرہ مہوش اور نوال تینوں کے دل نے گواہی دی وہ ایسے ہی کرتا ہے کیا آپ کے پاس فہد مصطفیٰ ہے کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے کہے ہوگا ضرور ہوگا ارے ہو رہا ہے بہت اچھا کر رہے ہو تم ضرور کرو گے اگر نہیں تو اسی لئے آپ سے نہیں ہو رہا یہ ایک بات کہ آپ کر سکتے ہیں اور کریں گے کرنا ہے خود کو باور کروانا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ کو ایک فہد مصطفیٰ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اور اپنے پاس رکھیں ایک ایسا انسان نہیں ہے تو آپ دوسروں کے لئے فہد بن جائیں کیونکہ تم سے نہ ہو پائے گا کہنے والے بہت سے لوگ ہیں آپ ہاں ہوگا تم کر لوگے والے بن جائیں اور پھر دیکھیں کیسے نہیں ہوتا دوسری ایک اہم بات ایک سوال آیا تھا کہ دوست کہتے ہیں کہ تم سے نہ ہو پائے گا ایسے دوست ہیں آپ کے وہ دوست نہیں ہیں جو آپ سے یہ کہے کہ تم شکل دیکھی ہے آپ نہیں تم کرو گئے پتہ ہے دوست کون ہوتا ہے وہ جو تمہارے سامنے بیزتی کرنے والے کے ساتھ مل کے تمہاری بیزتی کرے اور تمہارے پیچھے بولنے والے کا موہ توڑ دے جو تمہارے شانہ سے شانہ ملا کے کہے میرے دوست ہو کر لوگے اور جو دوست آپ کی کامیابی کی رہ میں رکاوٹ ہیں ان کو آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے انہیں انفرین کر دیں شکریہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ وہ مسکرا کے بولا ویڈیو ختم ہو چکی تھی جبکہ مہوش اور عبیرہ نے اوپر مو کر کے ایک دوسرے کو دیکھا کیا کمال کی شخصیت تھی اس بندے کی عبیرہ نے نیوال کو دیکھا مجھ سے نہیں ہوگا ضرور ہوگا سب کہتے ہیں کہ پہلی بار میں یہ ٹیسٹ کلیر نہیں ہوتا سب نیوال زیادی بھی تو نہیں ہوتے اس کی اتنی یقین سے کہنے پہ وہ مسکرا کے اسے دیکھنے لگی ہاں یہ تو ہے سب نیوال زیادی نہیں ہوتے وہ فوراں اترائی تھی وہ نہ جانے وہاں کھڑی کھڑی کہاں پہنچ گئی تھی کیونکہ وہ تینوں بلکل راستے میں کھڑی تھی تو میم نے ایکسکیوز میں کہا میم کی آواز اسے ماضی سے حال میں کھینچ لائی تھی نیوال ڈر کے پیچھے ہوئی سوری میم اس نے ایک طرف ہوتے رستہ دیا میم مسکرا کے ان کے پاس سے گزر گئی جبکہ میمش نانسٹاپ شروع ہو چکی تھی خیزر ابراہیم ویسے خیزر ابراہیم ویسے میمال نے عبیرہ کو غصے سے دیکھا اور پھر وہ دوسری طرف مڑ گئی اس کا آج پہلا دن تھا سکول سے کالیج شفٹ ہونے کی خوشی تو انتہا کی تھی لیکن نیا کالیج نئے لوگ نئی جگہ نئے دوست نئے ٹیچرز نا جانے کیسے گزریں گے یہ دو سال وہ خیزر کے ساتھ آئی تھی کار میں بیٹھا وہ اسے دیکھ کے سمجھا رہا تھا بی کیرفل اور ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہی واپسی پہ تمہیں پک کروں گا وہ اپنا والٹ کھول کے اس میں سے پیسے نکال کے اس کی طرف بڑھا رہا تھا بابا جان نے دے دیئے تھے یونی فارم میں پونی ٹیل کر کے شولڈرز میں دپٹا دیئے وہ کیوٹ لگ رہی تھی رکھ لو کیا پتہ ضرورت پڑ جائے اس نے اسے گھور کے کہا نیوال نے اس کے گھور میں پر پیسے پکڑ لی اور کار سے نکلی وہ کار میں بیٹھا ہی اسے دیکھ رہا تھا وہ موڑی اور اسے ہاتھ ہلا کے بائے بائے کہا وہ بھی بائے کرتا یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا جبکہ نیوال اندر کی طرف بڑھ گئی دوسری طرف اس کا بھی آج پہلا ہی دن تھا کالیش کا لیکن وہ تو خوشی کے مارے اس کے پیچھے بائیک پر بیٹھی چیخ رہی تھی عبیرہ دھیان سے بیٹھا اگر گر گئی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی وہ بائیک چلاتا اسے دھمکی لگا رہا تھا لیکن جانتا تھا اس کی دھمکی کا پیچھے والی پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا اور نہ ہی ہوا آر ایس نے نفی میں سر ہلاتے اس کے کالیش کے باہر بائیک روکی اچھا بھلا اسے ڈرائیور انکل چھوڑنے والے تھے لیکن اس نے کہا کہ وہ آر ایس کے ساتھ چلی جائے گی آپ لینے آئیں گے مجھے اتر کے اس کی بائیک کے شیشے میں اپنے بال ٹھیک کرتی وہ پوچھ رہی تھی بلکل بھی نہیں انکل نے جو ڈرائیور رکھوایا ہے اس کے ساتھ آنا میں نہیں لینے آوں گا وہ بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے بولا آپ ہی لینے آئیں گے اور ہاں میں دو بجے فری ہوں بائے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے وہ یہ جا وہ جا اور پیچھے اس نے بیبسی سے اس کی پشت کو گھورا جتنا اس سے وہ اہدیات بڑھتا تھا اتنا ہی وہ اس پہ انحصار اپنی جگہ تصویل یہ بیٹھی تھی عدیب اور ابو دونوں صوفے پر ٹی وی بے خبریں دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اور امی کچن میں کھانا تیار کر چکی تھی اور اب کھانا لگایا جا رہا تھا امی آپ کو بتا ہے باجی فرزانہ کو اس پار بھی لڑکی پسند نہیں آئی ٹیبل پر کھانا لگاتے امی نے دادی کو بتایا تھا جبکہ ابو اور عدیب کو ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر دادی کے کان ضرور کھڑے ہو چکے تھے ارے اس کا کیا ہے اس کا تو جیسے ارادہ ہے ہی نہیں بیٹا بیہنے کا دادی نے افسوس کیا وہ اندھی فرزانہ جن کا بیٹا وہ نیہا نے امی اور دادی کو بات کرتے دیکھتے بات دھوری چھوڑی ہاں وہی جس کا بیٹا آٹھ پڑا ہے کماتا نہیں کسی نے مشورہ دیا کہ شادی کر دو لڑکی آئے گی تو ٹھیک کر لے گی دادی نے اس کو جواب دیا جبکہ موہ ایسے بنائے جیسے انہیں یہ بات ایک پرسنٹ پسند نہ آئی ہو یہ بات ٹھیک ہے ویسے ہم کب کسی کو لا رہے ہیں بھائی کو ٹھیک کرنے کو عدیب کو دیکھ کے اس نے اپنی امی کو دیکھتے ہوئے کہا عدیب نے مر کے اسے غصے سے گورا جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک ہم کسی کی بیٹی کو لا کے اس کی زندگی بھی کیوں خراب کریں کمائے گا اپنی اور آنے والی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے تب امی کھانا لگا چکی تھی اسی لئے عدیب دادی اور ابو بھی ٹیبل تک آ گئے امی اور وہ ابھی ایسے ہی کھڑی تھی تاکہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ رکھ کر ہی بیٹھیں ہم بھی آنٹی فرزانہ کی طرح ڈیمانڈز رکھیں گے لڑکی پڑی لکھی ہو قدگی لمبی ہو سونی رج کے ہو گھر کے سارے کام آتے ہو زبان تو وہ میکے میں گروی رکھائے گھر کے کام آتے ہی شروع کر دے وہ ساری ذمہ داری سنبھال لے وہ کھانا کھاتے مزہ سے ابو کو دیکھ کے بتا رہی تھی ایسے بندہ آنٹی سے پوچھے کہ ایسی لڑکی کہاں ملے گی اس نے مسکراہت دباتے ابو کو دیکھ کر کہا امی اسے گھوریوں پر ڈال رہی تھی لیکن اس کی زبان فراتے بھر رہی تھی امی کو اس کا اتنا بولنا کبھی پسند نہیں تھا کسی کا پتہ نہیں تمہیں جب کوئی دیکھنے آئے گا تو یہ زبان ہی کافی ہوگی تمہیں نا پسند کروانے کو امی نے گھوریاں ڈالتے ہوئے اسے وارننگ دی تھی جب مجھے کوئی دیکھنے آئے تو آپ پہلے بتا دینا کہ ہماری بیٹی خوبصورت نہیں ہے ہاں ذہین بہت ہے اور ہاں امی سب سے اہم بات جب مجھے دیکھنے آئے وہ اپنا منڈا گھر سے دیکھ کر آئے اس نے ادنی سنجیدگی سے کہا اور ابو کی گردن کی گرد بازو خائل کیے وہ چالو ابو آپ کی میسیس مجھے اب نہیں چھوڑے گی اس نے ابو کے کانر سرگوشی کی جبکہ امی تو اس سے آجز کیچن کی طرف بڑھ گئی کیوں پریشان کرتی ہو تو میری بیوی کو ابو نے اس کے بازو تھامتے ہوئے کہا آپ بھی بس بیوی کا ساتھ دینے والے ہیں وہ خفگی سے ان سے بولی جبکہ عدیب امی کو کیچن سے لیا ویسے ابو یار آپ کی میسیس غلط نہیں بہت زبان چلتی ہے اس کی عدیب نے امی کی طرف داری کی بلکل اور پتہ ہے برو آپ کے والے سے بہت لڑنے والی ہوں میں پریکٹس کے لیے میں آج کل انٹرن ڈرامے دیکھ رہی ہوں اس نے اپنے خطرناک ارادے بتائے جبکہ ابو اور دادیوں سے دیکھ کر مسکرائے اور اس کی سلامتے کی دعا کی وہ دونوں کلاس میں بیٹھی تھی پہلی کلاس تھی اور میں ہم اپنا تعرف کروا چکی تھی اب ساری لڑکیں اپنا اپنا تعرف کروا رہی تھی تعرف کے نام پہ آپ سب کے پاس بتانے کو صرف اپنا نام ہی ہے کیا نام تو سب جان لیں گے لیکن کیا آپ اپنے بارے میں کچھ غیر معمولی باتیں بتا کے اپنا تعرف کروانا چاہتی ہیں مہم کی بات ہے پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی مہم نے پوری کلاس کو دیکھا اور پھر ایک دم کلاس کی دو لڑکیوں نے ہاتھ کھڑا کیا پہلی رو میں تیسرے نمبر پہ اور تیسری رو میں آخری نمبر پہ بیٹھی دونوں لڑکیوں کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوری کلاس نے ان دونوں کو مہم مسکرائی اوکے ویلکم ٹو بارت آف یو کم ہیر مہم نے دونوں سے کہا دونوں اٹھ کر مہم تک گئیں دونوں میں سے ٹیل پونی والے آگے ہوئی اور بولی میں ایسی بندیوں کی کچھ لوگوں کو بہت پسند آتی ہوں اور کچھ کو میں بلا وجہ زہر لگتی ہوں اب زہر کیوں لگتی ہوں یہ تو سامنے والا ہی مجھے بتا سکتا ہے وہ ہلکا سا مسکرائی اور کلاس نے بھی اس کا ساتھ دیا شوخیوں میں بچپن سے ماہر ہوں اور کانفیڈنس کی الحمدللہ کبھی مجھ میں کمی نہیں رہی خوبصورت نہیں ہو ذہین ہو اور ایسے ہی لوگ مجھے پسند ہیں کچھ دن بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسی ہمیں اور پھر جب کوئی آپ سے پوچھے گا کہ نیوال زیدی کا پتہ ہے تو آپ کا جواب ہوگا ارے وہ نیوال زیدی جو خود کو اوور سمارٹ سمجھتی ہے اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ کوئی شک نہیں کہ وہ ہے بھی شکریہ وہ مسکرائی کے ایک طرف ہوئی تو میں ہم نے مسکرائی کے تالیاں بجائیں کلاس نے بھی ان کا ساتھ دیا اور پھر وہ اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئی اور پھر دوسری لڑکی آگے آئی میں عبیرہ ملک ہوں اپنے بارے میں وضاحت دینا مجھے بچپن سے نہیں پسند اگر آپ کہیں گے کہ آپ بہت اچھی ہیں تو میں بس مسکرا کے آپ کو دیکھوں گی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ میں اچھی ہونے کے ساتھ تھوڑی بری بھی ہوں اگر آپ کو لگے گا کہ میں بری ہوں تو میں بری ہی ہوں غصہ اور نخرے صرف اپنوں کو دکھاتی ہوں موڑ اچھا ہو تو مجھ سے اچھی بندی سے آپ کبھی نہیں ملے ہوں گے اور برا ہو تو پھر مجھ سے بری بندی سے آپ کبھی نہیں ملے ہوں گے شکریہ عبیرہ ایک طرف ہوئی اور جا کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی میام نے دونوں کو سراہا اور پھر ہر ایک لڑکی نے ایسے ہی آکے اپنا تعرف کروایا لیکن پہلے ہی دن کلاس کی نظر میں وہ دونوں آ چکی تھی اور ان دونوں کی نظر اب ایک دوسرے پہ تھی نیوال نے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کے مسکراہت اس کی طرف اچھالی اور جواب میں عبیرہ نے بھی اسے مسکرا کے دیکھا وہ واپسی پہ اسے لینے نہیں آیا تھا بلکہ اس کی جگہ حارب آیا تھا اور حارب کو دیکھ کے نیوال نے موہ بنایا آپ کیوں آئے ہیں مجھے خیزر کے ساتھ جانا ہے اس نے موہ بنا کے کہا چلو جی حارب نے اس کے موہ بنانے پہ موہ بنایا تمیز کے ساتھ چلو میرے ساتھ ان کی طرح تمہارے نخرے بلکل نہیں اٹھاؤں گا حارب نے انگلی اٹھا کے اسے کہا اور آگے چلنے لگا مڑ کے پیچھے دیکھا جہاں وہ اسے گھورتے سینے پہ ہاتھ باندے کھڑی تھی چلو بھی حارب نے آنکھیں دکھائیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی حارب نے لمبہ سانس خارج کیا چلو میری ماں اس کے سامنے ہاتھ جھوڑے تھے اس نے وہ پھر بھی نہ ہلی چھوڑ کے چلا جاؤں گا حارب نے دھمکی دی نیوال نے ایک ہاتھ جھلا کے اسے دفع کیا اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی وہ دفع میری بلا سے وہ مڑ گیا اللہ کرے کتہ آ جائے یہاں وہ مڑ کے اسے دھمکی دینے لگا اور پھر سے آگے بڑھا خارج کی بھائی اتنا رش نہیں تھا کیونکہ تقریباً سب جا چکے تھے تھوڑی دور جا کے اس کا موبائل بچ اٹھا اس نے موبائل پاکٹ سے نکالا خیزر کالنگ لکھا دیکھ اس نے فوراں مڑ کے دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی اب وہاں نہیں تھی حارب نے بھاگ کے در ادھر دیکھا موبائل مسلسل بچ رہا تھا لیکن نیوال اردگید کہیں نہیں تھی حارب نے اوپر ہاتھ رکھا ہائے اللہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں اے چھوڑی اب بہر آؤ سوری یار مسلسل فیزر کالز سے کالز کر رہا تھا اور نیوال اردگید موجود نہیں تھی حارب کو اپنی شامت نظر آئی وہ پریشان سا کھڑا تھا جب کسی نے ایک دم پیچھے سے اسے گھمایا نیوال کو دیکھ کے اس کا سانس واپس آیا تھا در گئے وہ مسکر آ کے پوچھتی اس کے آگے چلنے لگے اور حارب کا بچ چلتا تھا وہ اس کو یہاں پھینک کی جاتا اس سے پہلے کہ وہ کچھ عیددگید اٹھا کے اسے ماتا خیزر کی دوبارہ کال آئی جی اس نے کال پک کر کے پوچھا کہاں وہ اتنی دیر سے کال کر رہا ہوں نیوال کہاں ہیں آگئی تمہارے ساتھ ایک ساتھ ہی وہ شروع ہوا تھا نیوال نے مر کے حارب کو دیکھ کے مسکراہت رکھ کے اور اسے موبائل چھیننا چاہا حارب نے اس کی پہنچ سے موبائل دور کیا تھا جی آپ کی لادلی باہر نکل ہی نہیں رہی تھی کر لیا ہے پک آ رہا ہوں اس نے سارا ملوہ نیوال پر ڈال دیا نیوال آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی اور وہ کال بند کر کے نیوال کی طرف گھوما چھوٹ کی بولا شرم تو نہیں آتی آپ کو اور نیوال نے اس سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا نہیں آتی وہ بولتا اس کے قریب سے گزر کے کار میں بیٹھ گیا وہ بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی جانتی ہوں بہت بے شرم ہے آپ نیوال نے موہ بنایا شکریہ وہ سر خم کرتا ہوا بولا میں خیزر کو بتاؤں گی کہ آپ نے اگلی بات موہ میں رہ گئی کیونکہ حارب نے اسے غصے سے گھرا تھا ہاں وہ سر چھٹک کے دوسری طرح دیکھنے لگی لیکن دل میں پکا وعدہ کیا کہ جا کے اس انسان کی ہزار شکایتیں لگانی ہیں خیزر سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی آج میں سورت واقعہ پڑھ رہی تھی اس میں میں نے پڑھا کہ اللہ ہوروں کا ذکر کر رہے ہیں نیوال اللہ نے مردوں سے ہوروں کا وعدہ کیا ہے ہم عورتوں سے ایسا وعدہ کیوں نہیں کیا عبیرہ نے پاس بیٹھی نیوال سے پوچھا نیوال اس کے سوال پر مسکرائی اسے یاد ہے جب پہلی دفعہ اس نے یہ سورت پڑھی تو بابا جان سے یہی سوال اس نے بھی کیا تھا وہ دونوں کی نیویسٹی کی لائبریری میں بیٹھی تھی اچھے چلو یہ بتاؤ کہ مردوں کی دنیا میں کمزوری کیا ہے نیوال نے اس کے سوال پر سوال کیا عورت عبیرہ فوراں بولی بلکل تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ عورتوں کی کمزوری مرد ہیں نیوال نے دوبارہ پوچھا نہیں مرد کی کمزوری عورت ہو سکتی ہے لیکن عورت کی کمزوری مرد نہیں ہے میں غلق ہو سکتی ہوں لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے عبیرہ نے اپنا نکتہ بیان کیا اور تمہارے خیال میں کس طرح کی عورت مرد کی کمزوری ہے نیوال نے پوچھا خوبصورت اس کے پوچھنے پر وہ بولی کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی خوبصورتی اتنا بڑا انصر نہیں ہے نیوال بولی کم عمری اس کے اگلے نکتے پر نیوال بے ساکتہ مسکرائی کم عمری عورت کی کمزوری ہے مرد کی نہیں مرد کو عورت کی عمر سے فرق نہیں بڑھتا ایک اور خاص بات ہے اس نے پہیلی بجوائی اچھا چلو یاد کرو کہ اللہ نے قرآن میں حوروں کی کیا کیا اچھائیاں بیان کی ہیں اس کے پوچھنے پر وہ سوچنے لگی خوبصورت ہوں گی وہ بڑی بڑی آنکھوں والی اور اپنے خیاموں میں بیٹھی ہوں گی اور کسی مرد اور جن نے انہیں نہیں دیکھا نہ چھوا ہے اس کی بات پر وہ مسکرائی بالکل خوبصورت مگر انچ ہوئی عورت مرد کی کمزوری ہے عبیرہ اس لئے تو اللہ نے قرآن میں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بلکہ ستر ہوروں کا وعدہ کیا ہے تاکہ مرد دنیا میں اپنے نفس پہ قابو پا کے گناہوں سے بچے اور وہ ہوریں اس کا انعام ہوں گی نیوان نے تفصیل سے بتایا اوہ آئی سی اس کا مطلب کہ اللہ نے عورتوں سے خوبصورتی اور کم عمری کا وعدہ کیا کیونکہ یہی دو چیزیں عورت کی کمزوری ہیں اور مرد سے ہوروں کا وعدہ کیا کیونکہ وہ مرد کی کمزوری ہیں عبیرہ نے سمجھ کے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا بلکل نیوان بھی مسکرائی تم دونوں کب سے بول رہی ہو نظر نہیں آ رہا کہ لائبریری ہے چپ کر کے بیٹھو ورنہ باہر جاؤ لائبریری ان کے ڈانٹنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ اور اپنے اپنی کتاب پر نگاہ جھکا لیں وہ تیزی سے سیڑیوں چڑھ رہی تھی جوش خوشی اور آنکھوں میں چمک وہ بہت خوش لگ رہی تھی تیزی سے انجینئر کے کمرے میں گھستے وہ اس کے سر پہ کھڑی تھی شفیق شفیق اٹھو اس کا کمبل ایک طرف کر کے اس نے دبے دبے جوش سے اسے پکارا ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کے لے جاتی کیا ہو گیا ہے جاؤ تنگ نہ کرو شبانہ اس نے کمبل پھر سے سر پر لپیٹنے کی کوشش کی اب خیزر ابراہیم کا انٹرویو آ رہا ہے مارننگ شو میں اس پار اس نے اپنی خوشی کی وجہ بتائی وہ فوراں اٹھ بیٹھا کس میں اسے یقین نہیں آیا کس میں وہ کہتی ہوئی تیزی سے بھاگی وہ بھی اس کے پیچھے اتنی ہی تیزی سے آیا تھا لیکن دونوں کی تیزی پہ پانی پڑ گیا کیونکہ امی اور دادی کا ڈراما لگا ہوا تھا رات امی اور دادی نے وہ ڈراما دیکھا رہی تھا اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا امی اور دادی تو بہت مگن تھی ڈرامے میں آئیڈیا ایک دم سے نیہا نے چھٹکی بچائی بھاگ کے ابو کے موبائل پہ کسی کو کال ملائی اور لا کے امی کو موبائل پکڑایا دادی کی بہن جو کہ امریکہ میں رہتی تھی جن سے امی اور دادی دونوں ڈرتی تھی جیسے ہی امی نے سامنے ویڈیو میں دیکھا جلدی سے دپٹا سیٹ کرتی وہ ٹی وی کے آگے سے اٹھ گئی دادی بھی عدیب کو گھورتی باہر چلی گئی اب وہ دونوں بہن بھائی فیضر ابراہیم کے آنے کا انتظار کرنے لگے جو کہ آج مارننگ شو میں آنے والا تھا دوسری طرف نیوال بھی لاؤنج میں بیٹھے سوفے پر گھر والے ہولئے میں نوڈلز کھاتی ڈراما دیکھ رہی تھی جبکہ اپنے کمرے میں عبیرہ بھی ایل ایڈی کے آگے بیٹھی تھی عبیرہ سرچ کرتے ایک دم رکی جہاں وہ اپنی پوری شان سے انکر کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا فیضر وہ چیخی تھی اور ایک دم اٹھ کے آگے کو ہوکے یقین کرنا چاہا وہ ہی تھا ہاں ہاں وہ ہی ہے وہ بھاگتی بیٹھ کی طرف بڑی اور نیوال کو کارل کی اب خیضر خیضر نیوال نے ابھی کارل پک کر کے کان کو لگایا ہی تھا فون جب عبیرہ کی آواز آئے کیا خیضر نیوال نے سکون سے کان کو لگائے ہی چینل بدلا جبکہ سامنے وہ سکینل پر مسکراتا نظر آیا تو اس کا موبائل چھوٹ کے گود میں گر گیا وہ ایک دم اٹھی موبائل نیچے کالین پر گرا اس نے ہٹ بڑا کے اٹھائے اور کان کو لگایا جہاں وہ خود کو چیخنے سے روک کے رکھے ہوئے تھی ارے میری ماں وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے عبیرہ اب جوش سے اسے دیکھتی نیوال کو بتا رہی تھی ہاں دیکھ رہی ہوں نیوال کی بھی نظر اسی پہ تھی کیسے ہیں آپ اینکر نے مسکرا کے اسے پوچھا تھا الحمدللہ فٹ کیمرے کا فوکس مسلسل وہی تھا نیہا اور عدیب بھی اب اشتیاق سے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اب ٹی وی پہ کچھ اپنے بارے میں بتا رہا تھا ہاں جی خیزر ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں اینکر نے تیسرے سوال پوچھا تھا اپنے کمرے میں بیٹھی عبیرہ لاؤنش میں بیٹھے نیوال اور اپنے گھر بیٹھے عدیب اور نیہا ایک دم اس کا جواب سننے کے لئے مو کھل گئے اور وہ ہلکا سا مسکرایا آئی ہم نیکہ فائٹ اس کے اگلے جملے پہ انکر نے ایک دم خود کو چیخ مارنے سے روکا جبکہ عبیرہ نے چیخ مار دی تھی نیہا اور عدیب نے مو کھولے ایک دوسرے کو دیکھا کیا کہا اس نے عدیب نے حیرت سے نیہا سے پوچھا نیکہ فائٹ نیہا ایک دم بول کے چلائی اور نیوال کا مو کھل گیا وہ آج تک اپنا نیکہ چھپاتا آیا تھا آج مارنگ شو میں بیٹھ کے وہ کیوں اعتراف کر رہا تھا نیوال اچھے سے جان دی تھی جبکہ وہ خود بھی یہ جانتا تھا کہ اس کے فینس اس وقت اسے لائف دیکھ رہے ہوں گے اسی لئے تو اس نے جان بوجھ کے وہ جملہ بولا نیوال وہ نیکہ شویا ہے مہوش کی کال آئی تھا اور نیوال اس سے پوچھنا چاہتی تھی کیوں بہن تم نے کرنا تھا کیا لیکن وہ مروت کے مارے چپ رہ گئی جبکہ ابھی اس کا فون بند ہوا تھا کہ عبیرہ کا آ گیا دیکھ لو کس قدر مین ہے یہ بندہ نیوال کو اس پہ انتہا کا غصہ آیا تھا جبکہ عبیرہ تو مسلسل ہنس رہی تھی آئین مکا فائڈ عبیرہ نے اس کا کہا گیا جملہ نیوال کو لٹایا شٹ آپ نیوال کو بہت غصہ آیا اوکے ڈارلنگ لیکن اب تو مزہ آئے گا نا میری جان عبیرہ نے اسے چڑھایا جبکہ اب تک یہ ایک جملہ تین بار اینکر نے سنایا اپنے ناظرین کو تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے آپ تو چھپے رستر نکلے خیزر اینکر نے مایکرو فون ٹھیک کرتے اسے چھیڑا وہ بس مسکرا رہا تھا جانتا تھا بہت غلط جگہ اور غلط وقت پہ وہ یہ کر چکا تھا خیزر ہمیں کاز اور میسیجز رسیب ہو رہے ہیں آپ کے فینس کی طرف سے سب پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے وہ اور کیا لگتی ہیں آپ کی کب تک آپ ان کو ملوانے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے فینس سے اینکر نے ایک دم اس پہ سوالوں کی بہت چھاڑ کر دی جہاں تک ملوانے کی بات ہے اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے بہت پوزیسی وہ اس کے معاملے میں اس نے نفی میں سر ہلایا اور کیسی ہے وہ بہت عام ہے اور یہ عام ہونا ہی اسے خاص بناتا ہے خیزر کے لہجے میں اس کے لئے محبت اور عزت دونوں تھی نیوال کا دل ایک دم زور سے رہڑکا تھا اس کی بات پہ چھپایا کیوں آپ نے اپنا نکا اینکر نے بے سبری سے پوچھا وہ ابھی پڑ رہی ہے تو ابھی ہمارا رخصدی کا ارادہ نہیں اس لئے وہ اتنے آرام سے بات کر رہا تھا رخصد ہوتی میری جوتی نیوال نے اسے گھورتے ہوئے کہا کیا آپ کی لف میری جہ اینکر کو پیچھے سے سوال آ رہے تھے اور وہ پوچھ رہی تھی میری طرف سے اس نے بہت احتیاط سے جواب دیا میری طرف سے کہتے ہی خیزر کا ایک دم کہہ کہا بھی بلند ہوا ایک سیکنڈ کے لئے اس نے سوچا اگر نیوال بھی یہ شو دیکھ رہی ہوئی تو وہ پھر سے ہلکا سا مسکرائے پتر توتے گیا حارب کا اکثر کہا جانے والا جملہ اس کی سماعت سے گزرا اینکر تو اور بھی بہت کچھ پوچھ رہی تھی لیکن نیوال نے ٹی وی بند کر دیا تھا ایک دم غصے سے اس نے حارب کو کال ملائی وہ ہسپتال میں راؤنڈ پہ تھا چیلڈرن وارڈ میں وہ مسکرا مسکرا کے بچوں سے مل رہا تھا اور ان سے ان کی طبیعت بھی پوچھ رہا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا اس نے حیرت سے دیکھا نیوال اسے حیرانگی ہوئی پہلی بار وہ خود اسے کال کر رہی تھی ورنہ ہفتے دو ہفتے بعد وہ ہی اسے کال کر کے اس کا حال دریافت کرتا تھا تمہارا بھائی اس قدر مین ہے اس قدر کہ میں کیا بتاؤں کیا سمجھتا ہے وہ خود کو یہ میری زندگی ہے اور میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ اس کے بغیر ہی گزاروں گی گیا تھا نا مجھے چھوڑ کے وہیں سے لیا تھا اپنے لیے کوئی وہ ایک دم غصے اور بے بسی کی ملی جولی کیفیت لیا حارب کو سنا رہی تھی حارب نے حیرانی سے فون کان سے ہٹا کے دیکھا نیوال کیا ہوا ار یو اوکے اس کی آواز میں ننی محسوس کرتا پریشانی سے بولا نو آئیم ناٹ آکے وہ ایک دم سوفے پر گر گئی اس نے مارننگ شو میں ہمارے نکاح کا اعلان کر دیا وہ جیسے حارب جواری کی طرح بول رہی تھی حارب نے لمبا سانس خارج کیا ایک نے ایک دن تو پتہ چلنا ہی تھا حارب اپنے کیبن کی طرف برتا اسے تسلی دے رہا تھا نہیں پتہ چلنا تھا جہاں اتنی دریس بات کو چھپایا ہے اب بھی چھپا لیتا مجھے فارغ کر کے جس سے مرضی شادی کرتا نوال نے اپنا گال رگڑ کے ایک دم بیزار لہجے میں کہا کیا واقعی ہی تم چاہتی ہو وہ تمہیں چھوڑ کے کسی اور سے شادی کر لیں حارب نے پوچھا تو وہ چھپ کر گئی دو منٹ تک وہ کچھ نہیں بولی جتنی گالیں مجھے آتی ہیں اور جتنی گالیں مجھے نہیں آتی وہ سب تمہارے بھائی کے لیے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ کر پائی اور نہ ہی کر سکتی تھی اسی لئے اس نے ایک دم حارب کو بہت پہلے کہا جانے والا اپنا مقصود جملہ بولا حارب کو بہت ہنسی آئی لیکن اس نے خانسی کر کے اپنی ہنسی روکی اور پھر نوال نے اس کے خانسی کرنے پہ ہی غصے سے کال کارٹ دی حارب نے پتر توتے گیا والا میسج خیزر کو کیا اور سیٹ پر بیٹھے خیزر نے جیسے ہی اس کا جملہ پڑھا وہ مسکر آیا جانتا تھا ہمیشہ کی طرح وہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کر چکا تھا خیزر ابراہیم نے اپنے نکاح کا کیا بتا ہے ایک دم سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچ گیا میمارز اس کے نکاح کی میمز بنا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی لڑکیوں کا دل ٹوٹ کیا کوئی خیزر کی تصویر پہ آئین نکاح فائر کا جملہ لکھ کے نیچے روتی لڑکیوں کی تصویر لگا کہ اسے ٹیگ کر رہا تھا کوئی خوش تھا کوئی بہت خوش کوئی دل ٹوٹ جانے کی پوسٹ کر رہا تھا تو کوئی متجسس تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہوگی جس سے اس نے نکاح کیا ہوگا وہ اپنی کار میں بیٹھا سب کے ٹیکس دیکھ رہا تھا اور بس مسکر آ رہا تھا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کہ اس نے آنکھیں بند کی اور نیوال کا وہ روپ جس دن ان دونوں کا نکاح ہوا تھا ایک دم اس نے آنکھوں کے پیچھے آ دھمکا اور پھر ایک دم اس نے آنکھیں کھول دی بہت دل کیا کہ نیوال کو کار کرے لیکن جانتا تھا وہ کار مر کے بھی نہیں اٹھائے گی اس نے لمبا سانس خارج کیا تھا وہ جائے نماز پر بیٹھی سجدے والی جگہ پر انگلی پھیرتی خاموش تھی اللہ سے روز ہزاروں باتیں کرنے والی آج خاموش تھی اللہ بھی جانتا ہے وہ خود بھی بتانا کیسے تھا اللہ کو ہی اللہ ہی کو تو وہ بتاتی تھی وہ ہمیشہ مجھے ہرٹ کر دیتے ہیں ایک دم اس نے اللہ سے شکایت کی صرف اپنا ہی کیوں سوچتے ہیں وہ صرف اپنی منواتے ہیں شروع سے ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی کیا انہوں نے اس نے انگلی پھیرتے اللہ سے شکایت لگائی اور پھر ایک دم وہ سجدے میں چلی گئی اللہ جی اس نے سجدے میں ہی اللہ کو پکارا حارب صحیح کہتا ہے میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی ماف کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا دل چھوٹا پڑ گیا ہے میرا دل نہیں مان رہا اللہ جی وہ نہ جاتے تو آج ایک دم بولتے وہ رکی نیوال تقدیر سے لڑا نہیں جاتا بابا کا جملہ یاد آتے وہ رک گئی ونہ شاید اللہ سے شکایت ہی کر دیتی پھر اٹھی مو پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز کو تہہ لگا دی وہ حارب کا انتظار کر رہی تھی خیزر روز اسے چھوڑ جاتا کالج لیکن واپس وہ ابھی تک حارب کے ساتھ ہی جا رہی تھی وہ جنجلاتے کے کالج کے باہر کھڑی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی لیکن حارب کا دور دور تک کوئی آتا پتا نہیں تھا دوسری طرف وہ ٹریفک میں پھسا کھڑا تھا اس نے موبائل نکال کے وقت دیکھا وہ کب سے فارغ ہو چکی ہوگی لیکن ابھی وہ اس کے کالج سے کافی دور تھا آج کر وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا پہلی بار اس کا کلیر نہیں ہوا تھا اس لئے وہ دوبارہ تیاری کر رہا تھا جبکہ خیزر کا یونی کا دوسرا سال تھا اور نیوال فرسٹ ایئر میں تھی اس نے کال کی کھڑی سے جھانکے دیکھا وارڈن گاڑیاں گزار رہا تھا ہیلو نیوال ابھیرہ نے اسے پیچھے سے بھکارا اوہ ہائے وہ ڈر گئی تھی مجھے بھی آج کوئی لینے نہیں آیا لوکل چلیں ابھیرہ نے بغیر لگی لپٹی کے اس سے ڈائریکٹ بات کی نیوال نے حیرت سے اسے دیکھا لوکل وہ جذبز نظر آئی پھر وقت دیکھا ایک بار تو خیزر کی غسیلی نظریں آنکھوں کے سامنے آئی نہیں خیزر جارن نکال دیں گے نیوال دماغ نے فورا نفی کی لیکن وہ نیوال ہی کیا جو دماغ کی سن لے چلیں وہ دل کی آواز پر لبیک بولتی آگے بڑی وہ دونوں وہاں سے چلتی باتوں میں مگن سڑک کے کنارے چلنے لگیں اور پھر سڑک سے ایک رکشے نے انہیں بٹھایا وہ دونوں آج پہلی بار ایسے اکیلے جا رہی تھی لیکن نہ تو دونوں کو باہر کے ماحول کا پتہ تھا اور نہ ہی انہیں حالات کی نزاکت کا کچھ اندازہ تھا وہ جیسے ہی اس کے کالیس کے باہر رکا وہاں کچھ لڑکیاں تو اسے نظر آئیں لیکن ابھیرا کہاں تھی اس نے سوچتے ادھر ادھر دیکھا گیٹ کے پاس جا کے گارڈ سے پوچھا گارڈ نے بتایا کہ کوئی بھی لڑکی کالیج کے اندر موجود نہیں آر ایس کو ایک دم پریشانی ہوئی وہ کس کے ساتھ گھر گئی ہوگی اس نے سوچتے فوراں گھر کال ملائی بریرہ نے اسے آگے سے بتایا کہ وہ تو گھر نہیں بلکہ یونی میں ہے کوئی آر ایس سے پوچھتا اس کی کیا حالت ہو رہی تھی وہ خود کو کوس رہا تھا کہ جلدی کیوں نہیں آیا تیزی سے بائیک کی طرف وڑھا دل دعا کر رہا تھا کہ وہ محفوظ گھر پہنچ گئی ہو برنہ وہ انکل اور آنٹی کو کیا جواب دے گا جبکہ آدھے گھنٹے کی ٹرافک کے بعد وہ تیزی سے کارڈ چلا تھا آیا تھا لیکن یہ کیا کالیج کے بہر تو پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا اس نے بھاگ کے کارڈ سے نکل کے ادھر ادھر دیکھا وہ کہیں نہیں تھی حارب کی جان ہوا ہوئی یہ بندی مجھے مروائے گی اس نے فوراں وقت دیکھا جہاں بہت وقت ہو چکا تھا ایک طرف نیوال کی پریشانی تھی تھا دوسری طرف خیزر کو اگر پتا چلا تو وہ بھاگ کے کارڈ میں بیٹھا اور ریورس کرتے ہوئی اس کا موبائل بج اٹھا خیزر کارلنگ یہ نوٹیفکیشن نہیں تھا حارب کی موت کا پروانہ تھا اس نے کارڈ اٹھائی کر لیا پک نیوال کو دوسری طرف وہ یونیورسٹی سے نکلتا پوچھ رہا تھا وہ خیزر حارب کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے جبکہ اس کے لہجے پہ خیزر کی پیروں کو بریک لگی اس کی بات سنیں بغیر وہ دہارا تھا حارب نے آنکھیں بند کی جانتا تھا وہ اس کے معاملے میں ایسا ہی تھا میں اسے لینے ہی آیا تھا ٹیفک میں فس گیا اور اب اس نے خیزر کو بتایا وہ کسی خدشے کی تحت پوچھ پیٹھا اور اب وہ کالیج کے واحد نہیں ہے اس کے اگلے جملے پہ وہ دو منٹ تو کچھ بول ہی نہیں پایا کیا تم اس سے مزاق کر رہے ہو خیزر ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اس نے حارب سے دوبارہ پوچھا ایسے جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو حارب خاموش رہا اور اس کی خاموشی خیزر کو جواب دے گئی تھی وہ دونے رکشے میں واپس جا رہی تھی رکشے والا بہت آہستہ رکشے چلا رہا تھا شکر تھا کہ وہ مین روڈ پہ ہی رکشے چلا رہا تھا ابھیرہ اور نیوال کو ایسا لگا جیسے رکشے والا ان دونوں کو گھور رہا تھا دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا نیوال تو بقاعدہ مو میں آیات کا وید شروع کر چکی تھی جبکہ دونوں کو اچھے سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کے گھر کے مرد انہیں ایسے اکیلے باہر آنے جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے تھے کیوں ہمیشہ خیزر اس کے اکیلے جانے کا سن کے ہی انکار کر دیتا تھا کیوں آریز خود تنگ ہوتا ابھیرہ کو اپنی حفاظت میں چھوڑ کے جاتا تھا گھر کے مردوں کے ساتھ ہوتے انہیں تحفظ کا احساس کیوں ہوتا تھا کیوں خیزر اور بابا کی نظریں نیوال کے لیے اتنی محفوظ تھی وہ نہیں جانتی لیکن ابھی وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ وہ باہ حفاظت گھر پہنچ جائے خیزر کو جا کے بتائے کہ اسے حارب لینے نہیں آیا اسے جا کے بتائے اسے گھر کے مردوں کے علاوہ کسی کی نظریں اچھی نہیں لگتی دونوں کے دل دعا گو تھے دونوں کو ڈر بھی لگ رہا تھا اور پھر دونوں اپنے سٹارپ پہ اتری دونوں کو آج ہی پتا چلا تھا کہ دونوں ایک ہی سوسائٹی میں رہتی تھی لیکن ابھی دونوں کو جلدی سے گھر پہنچنے کی جلدی تھی نیوال اسے اللہ حافظ بولتی گھر کی طرف بڑھی اندر کی طرف بڑھی تو سامنے ہی بابا گریانپا حارب ایک طرف کھڑے تھے پریشان تو وہ بھی لگ رہے تھے لیکن خیزر وہ تو ڈرہا ہوا چکر لگا رہا تھا نیوال پتر توتے گئی اندر قدم رکھتی نیوال نے دل میں سوچا جبکہ اس کے اندر قدم رکھنے پر خیزر نے مڑ کے اسے دیکھا اس کی نظروں میں آج نرمی مکمل طور پر قائب تھی کچھ تھا جو نیوال کو کھٹکا تھا وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی سامنے ماما بریرہ اور آریز دینوں پریشان نظر آ رہے تھے اس کو دیکھ کے آریز نے سکون کا سانس لیا تھا وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا کہاں تھی میں کالج گیا تھا لینے تمہیں کس نے کہا کہ خود گھر آؤ میں آ رہا تھا نہ لینے لیکن نہیں سبر تو تم میں ہے ہی نہیں پاگل ہوں میں خوار ہوتا ہوا آیا ہوں تمہارے پیچھے آریز مصطفیٰ کا بس نہیں چلا اس کا گلہ دبا دیتا ماما میں آدھا گھنٹا وہاں کھڑی رہی اور یہ نہیں آئے مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لئے خود آگئی دوست کے ساتھ آئی ہوں اکیلی نہیں تھی وہ آریز کی بات سنگے ماما کو صفائی دینے لگی جبکہ آریز نے اس کا بازو پگڑ کے اپنی طرف کھینچا آئندہ اکیلی وہاں سے نکلی تو اس نے سرخ آنکھیں لیے اسے کہا جبکہ بریرہ نے آریز کی طرف بڑھ کے فوراں اسے عبیرہ سے دور کیا آریز کیا ہو گیا ہے آگئی ہے نا وہ تم چلو فریش ہو کے آؤ تمہاری پریشانی میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا آریز کو اس سے ایک دم دور کر کے عبیرہ سے بریرہ نے کہا جبکہ ماما کے پاس سے گزرتی عبیرہ نے انہیں گلے لگا کے سوری کہا ماما کے تیور سے لگ رہا تھا کہ انہیں عبیرہ کی یہ حرکت پسند نہیں آئی جبکہ آریز کو اس کی بے قبری اور اتنی لاپرواہی پر انتہا کا غصہ آیا تھا وہ دور تک اس کی پشت گھور رہا تھا جبکہ بریرہ کی نظریں آریز پہ تھی نا جانے کیوں وہ جب بھی عبیرہ کے لیے اتنا پریشان ہوتا بریرہ کو آگ لگ جاتی تھی جبکہ عبیرہ تو اوپر جا چکی تھی